مرشک نیوز بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ اجلاس کے حوالے سے ایس او پیز جاری کر دیے گئے ہیں نواب رئیسانی کا بلوچستان اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا حصہ نہ بننے کا اعلان وزیراعظم پاکستان کے ماغنے خصوصی شہباز گل اور ترجمان بلوچستان حکومت لیاکہ شہوانی کی پریس کانفرنس سبائی وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند کا صوبے میں تعلیمی اصلاحات نے انقلابی قدم سکریننگ کیے گئے کن لوگوں کی تعداد نو لاکھ ایک ہزار ایک سو ساتھ ہے کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی کل تعداد ایک سو چونسٹھ ہے مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد نو ہزار ایک سو باسٹھ ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد تین لاکھ دو ہزار پانچ سو چوہتر ہے بلوچستان کی محرومیاں اور اٹھاروی ترمیم کا معاملہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے زیر احتمام آل پارٹیز کانفرنس شروع آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں خاتون کی اپنے شوہر کے ہاتھ ہو قتل کی لرزا خیز وارداد حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر تافتان میں کرنٹینہ مرکز قائم کیا پی ڈی اے میں ظلی انتظامی اور محکمہ صحت کو فعل کیا اور اپنے وسائل سے پانچ ہزار ظاہرین کو تمام ممکنہ طبی سہولیات اور ضروریت زندگی کی فراہمی کو یقینی بنایا ساتھی صوبے میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کوئٹہ پی سی ایس آئی آر کلا عبداللہ اور چمن میں مزید کرنٹینہ مراکز اور آئیسولیشن سینٹرز کائم کر دیئے اس کے علاوہ کوئٹہ میں پچاس اکر اور تافتان میں پندرہ اکر پر ریلیف این ایمرجنسی سینٹرز بھی بنائے جا رہے ہیں پروقت اقدامات کی وجہ سے بلوجستان کے کسی بھی ظلم میں وائرس مقامی طور پر منتقل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی مریض سامنے آیا جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے صوبائی حکومت، ڈاکٹرز اور پاک فوج نے بلوجستان میں بیماری کی شرعہ کو بڑھنے سے بچایا اور حکومت کی آگاہی مہن کے نتیجے میں عوام نے بھی لاکڈاؤن کو سراتے ہوئے خود کو گھر تک محدود کر لیا بلوجستان میں نہ صرف بیمار افراد کی دارات بہت کم ہے بلکہ سترہ مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں بلوجستان حکومت پرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے برسرے پیکار ہے تاہم معاشق کو بھی اس جنگ میں اپنا فال کردار ادا کرنا ہوگا حیرلائن داپنے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیرا لبلوجستان جام کمال خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس جاری ہے کابینہ نے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دے دی ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری منصوبہ بندی اور ترقیات عبد الرحمن بزدار کی کابینہ کو مجوزہ سالانہ ترقیاتی پروگرام پر بریفنگ سیکریٹری خزانہ نور الحق بلوش کی کابینہ کو بجٹ تقمینہ محاصل اور اخراجات مالی نظم و ضد کے حوالے سے بریفنگ کابینہ کی جانب سے متوازن بجٹ کی تیاری پر وزیرا لبلوجستان میر جام کمال خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویچر پر ٹویٹ پیغام میں کہا کہ بلوجستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صبحی ٹیکس ریونیو موبیلائزیشن پالیسی کا نفاس کیا جا رہا ہے اور اس پالیسی کے نفاس سے ٹیکس اصلاحات ممکن ہوں گے وزیرا لبلوجستان میر جام کمال خان نے کہا ہے کہ پالیسی اور اصلاحات سے متعلقہ محکموگوز زیادہ ٹیکس کے حصول میں رہنمائی ملے گی بلوجستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ اجلاس کے حوالے سے ایسو پیز جاری کر دیا گئے ہیں تحصیلات کے مطابق بلوجستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج شام چار بجے سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو کی صدارت میں منقض ہوگا جس میں آئندہ مالی سال دو ہزار بیس اور اکیس کا بجٹ وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی پیش کریں گے اسمبلی اجلاس کے حوالے سے سیکریٹری اسمبلی نے ایسو پیز جاری کر دیا ہیں جن کے مطابق وزراء ارکان اسمبلی اسمبلی سٹاف اور دیگر محکموں کے صرف ضروری عملہ اجلاس میں شرکت کر سکیں گے جنہیں گلوز اور ماس استعمال کرنا ہوگا کسی بھی وزیر یا رکنے اسمبلی کا سٹاف اسمبلی کے اندر ماس کے بغیر داخلہ ممنوع ہے ارکان اسمبلی اور اسمبلی کے عملے کو ڈس انفیکشن ٹنل کے ذریعے اسمبلی کے اندر لے جایا جائے گا جبکہ اسمبلی سیکریٹری ایج میں داخل ہونے والوں کا درجہ حرارت بھی چیک کیا جائے گا ایسو پیز کے مطابق بجٹ اجلاس کے دوران تمام محکموں کے سیکریٹری یا ان کے نامزد کردہ ایڈیشنل سیکریٹری رینک کے افسران شرکت کر سکیں گے پرنچ اور الیکٹرانک میڈیا کے اداروں کے تین نمائندوں کو اجلاس میں شرکت کرنے کی اجازت ہوگی ایوان اور اسمبلی بلڈنگ میں اجلاس سے قبل روزانہ جراسین کش سپری کیا جائے گا اسمبلی بلڈنگ میں ہینڈ سینٹائزر بھی پراہم کیا جائیں گے بجٹ اجلاس کے دوران تمام ایم پی ایز ہاسٹل میں تمام وزیٹرز کا تاخلہ ممنوع ہے رکن سبائی اسمبلی نواب محمد اسلم خان رئیسانی نے بلوڈستان اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا حصہ نہ بننے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بلوڈستان حکومت اپوزیشن ارکان کو ساتھ لے کر چلنے میں سنجیدہ نہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعیرات کو ریڈ زون میں اپوزیشن ارکان کے دھرنے کے موقع پر باتشیت کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ میں نے بلوڈستان کے بجٹ اجلاس کا حصہ نہ بننے کا پیصلہ کیا ہے کیونکہ حکومت نے بجٹ اپوزیشن کے خلقوں میں غیر منتخب لوگ مداخلت کر رہے ہیں اور ان کے کہنے پر تقردیاں اور تبادلے کیا جاتے ہیں صوبے میں بیروزگاری عام ہے صوبائی حکومت نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ خالی اسامیوں پر امیدواروں کے انٹرویوز لے کر ایک ہفتے بعد انٹرویو منسوخ کر دیے جاتے ہیں امیدواروں کو تقرر نامی جاری کر کے انہیں دوبارہ گھر بھیجا جا رہا ہے ایسے میں صوبے کی بہتری کے لیے ہمیں کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ متحدہ اپوزیشن کے ارکان کا اپنے مطالبات کے حق میں پر امن احتجاج تھا ہم نے نہ تو سڑک بن کی نہ کسی کو پتھر مارا ہے وزیراعظم پاکستان کے ماغنے خصوصی شہباز گل اور ترجمان بلوچستان حکومت لیاکر شہوانی کی پریس کانفرنس شہباز گل کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر کوئیچہ پہنچا ہوں وزیراعظم کی ہدایت تھی کہ اپنے صحت کے شعبے سے وابستہ افراد کی حوصلہ افضائی کر سکیں وزیراعظم کا پیغام لے کر ڈاکٹرز کے پاس آیا ہوں تمام ہسپتالوں کا دورہ کیا کسی بھی ہسپتال میں حفاظتی کٹس کی کمی نہ تھی ابتدا میں کرونا وائرس کی دو لیباٹریز تھیں اب تیس ہزار ٹیسٹ روزانہ ہو رہے ہیں فاطمہ جناہ ہسپتال میں سو مزید بستروں کا اضافہ کیا جائے گا شہباز گل نے کہا کہ لورالائی میں ٹیسٹنگ کی زہولت فراہم کی جا رہی ہے وفاقی حکومت بلوچستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے انڈیا میں چونتیس فیصد گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے شہباز گل کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے جلدبازی میں لاکڈ آم کے فیصلے کیے وہاں بھی کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا وزیراعظم نے قوم کے وسیطر مفاد میں فیصلے کیے اب تک دو سو ستاسی ڈاکٹرز کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جن میں سے پانچ جام بہک ہوئے ہیں لیاکش شہوانی نے بتایا کہ ان سچ پیرامیڈکس متاثر ہوئے ہیں جن میں سے تین شہید ہوئے ہیں چھے عرب روپے وبا سے لڑنے کے لیے ریلیز کیے گئے شہباز گل کا کہنا تھا کہ ہر سیاسی جماعت اپنے منشور کو لے کر ایوان میں آتی ہے ہم اپنے اتحادیوں کی بہت عزت کرتے ہیں سرحد کو کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث بند کیا گیا ہے آنے والے دنوں میں انیف سی ایوارڈز کے تیس عرب روپے پورے کیے جائیں گے صوبہ وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند کا صوبے میں تعلیمی اصلاحات میں انقلابی قدم صوبے بھر کے اہم شہروں میں ایڈوکیشن شہر بنانے کے لیے پچاس اکڑ سرکاری زمین کی نشان دہی کے لیے متعلقہ ظلعی تعلیمی افسر سے فوری طور پر نقشت طلب کیے گئے ہیں اس حوالے سے بقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق اس حوالے سے نئے بجٹ میں خطیر رقم مختص کی گئی ہے اور بجٹ پاس ہونے کے بعد اس منصوبے پر پوری طور پر کام شروع کیا جائے گا ڈاکٹر وسیم بیک ترجمان میڈیا کوارڈینیٹر برائے ڈائریکٹر جرنل ہیلتھ لوجستان صوبائی ہیلتھ ڈائریکٹر کرونا وائرس سیل کی کرونا وائرس اپڈیٹ سکریننگ کیے گئے کن لوگوں کی تعداد نو لاکھ ایک ہزار ایک سو ساتھ ہے کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی کل تعداد ایک سو چون سٹھ ہے مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد نو ہزار ایک سو باسٹھ ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد تین لاکھ دو ہزار پانچ سو چوہتر ہے کرونا وائرس کے لیے کیے گئے پل ٹیسٹ کی تعداد سات سو ستر اب تک کرونا کے لیے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد چار لاکھ ایک ہزار سات سو چھتیس ہے کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد تین ہزار دو سو اناسی ہے کرونا وائرس سے جامحہ مریضوں کی تعداد سو ہے کمیونٹی بیس امباد کی تعداد چھاست ہے بلوچستان کی محرومیاں اور اٹھاروی ترمیم کا معاملہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے زیر احتمام آل پارٹیز کانفرنس شروع اے پی سی آئی جے یو آئی کے سب سیکٹری ایڈ نائن فور اسلامباد میں جاری آل پارٹیز کانفرنس کی صدارت مولانا فضل الرحمن کر رہے ہیں جے یو آئی بلوچستان کے امیر مولانا عبدالواسی سیکریٹری جنرل آغا محمود شاہ اے پی سی کی میز بانی کر رہے ہیں اے پی سی میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی اپوزیشن جماعتوں کے قائدین شریک ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کے اتحادی ناراض جماعت کے سربراہ سردار اختر منگل بھی شریک اے پی سی میں پی کے میپ سے سینیجر اسمان کاکر نیشنل پارٹی سے سینیجر میر شاہی کبیر سینیجر محمد مالک شریک ہوئے اے پی سی میں بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں کے قائدین بھی شریک ہوئے آپ کو ایک افسوسناک واقعے سے آگاہ کریں خاتون کی اپنے شوہر کے ہاتھوں قتل کی لرزہ خیز وعدات طوبہ اجرکزائی کے علاقے خیرزائی میں پرس و رات بربریت کا جو یہ واقعہ ہوا تھا درخواست گزار کی درخواست پر نائب تحصیل دار نے ایف آئی آر کاچی اور آدھ صبح دی سی قیلہ عبداللہ کی ہدایت پر ایسی چرمن زکاہ اللہ درانی کی نگرانی میں لیویز چھاپا پاچیم نے متعلقہ گھر اور علاقے میں مختلف چھاپے مارے لیکن ملزم اور شریک جرم تاحال گرفتار نہ ہو سکے ملزم کے ساتھ بھائی اور والد مفرور ہیں تاہم ہم سات سالہ بچی نازیہ جو مقتول کی بہن تھی کو قاتل کے گھر سے بازیاب کر کے مقتول کے ورسہ کے حوالے کر چکے ہیں ایسی زکاہ اللہ درانی کے مطابق اس قتل میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے تمام کوششیں بروے کار لائی جائیں گی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایج ڈی ڈاپ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز